اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو انہیتر ویڈیو تو فرینز کی حال جالا آپ کا امید کرتا ہوں آپ صاحب ہڑیہ سے ہوں گے خیریت سے ہیں صاحب امید آپ بھی خیریت سے ہوں گے بڑھ صاحب یہ ہماری کریم کی آئی ڈی باندھونے والی آپ یہ تو بتاتے ہی نہیں ہے کہ یہ ٹریننگ کیسے ہوگی اچھا جی تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں تو لاچ ڈیڑ کب تک ہے اس کی ٹرٹی ون جنوری تک ہے اوکے ہو گیا فرینز ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ٹریننگ میں ہوتا کیا ہے اور یہ ٹریننگ ہم نے کیسے کرنی ہے تو اس کے فرینز سکھ سٹیپ میں ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں وہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کیپٹن بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں تو فرینز اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے تھرٹی جو ہے منٹ کہیں بھی نہیں گئے ہوئے وہ آپ کے لگ جانے ہیں تو ویڈیو دیکھ کے آپ جلدی جلدی اس ٹریننگ کو کمپلیٹ کر سکیں گے اور فرینز میں آپ کو یہ بلکل ایزی وے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اردو میں میں آپ کو بتاؤں گا تا کہ آپ کو سمجھ لگ سکے کہ اس ٹریننگ کو ہم نے کیسے کرنا ہے کے بعد ہمارے سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں اگر ہمارے ایم سی کیوز میں سے پورے نمبر نہیں آئیں گے تو فرینز پھر ہمیں پھر سے یہ ویڈیو دیکھنی پڑتی ہیں اور دوبارہ دوبارہ یہ ہمیں ٹریننگ کرنی پڑتی ہے تو فرینز پھر ہمارا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے تو فرینز اس ویڈیو میں آج میں آپ کو کلیر کروں گا ٹھیک ہے کہ اس ٹریننگ کو کیسے کیا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں سب کپٹن کو اس ٹریننگ والی ویڈیو دیکھ کے سمجھ آجے گی وہ ہود کی ٹریننگ ہود کر سکیں گے تو فرینز اگر آپ نے اس ٹریننگ کو ٹریننگ تک نہ کیا تو آپ کی آئی ڈی بلوک بھی ہو سکتی ہے جیسے بھائی آکے بوڑے تھے کہ آپ اس کے بارے میں تو بتانی رے ٹریننگ کیسے ہونی ہے تو فرینز میں آج آپ کو اس ویڈیو میں کلیر کروں گا آئیو فرینز آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو دے گی تو آپ اس کو دیکھ کے تو اپنی ٹریننگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں گے فرینز ابھی میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے تو آف لین ہو جانا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کوئی آرڈر نہ آ سکے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے نوٹفکیشن میں کیسے جانا ہے اور لنک کو کیسے اوپن کرنا ہے تو فرینز آپ نے اس کو بریس کرنا ہے تو فرینز یہ دیکھیں ہی تر آپ کو یہ نوٹفکیشن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمیں ہر روز ہی یہ نوٹفکیشن آتے رہتے ہیں یہ آپ کریں یہ آپ کریں یہ بہت ضروری ہے تو فرینز یہ دیکھیں کتنے زیادہ یہ نوٹفکیشن آئے ہوں میں ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے فرینز یہ ہمارے پاس دو لنک ہے ٹھیک ہے ایک انگلیش کا بھی ہے ایک اردو کا بھی ہے اگر آپ جب اسے فرس ٹائم اوپن کریں گے تو آپ کے پاس پھر بھی اپشن ہوتی ہے آپ نے اگر انگلیش کو چوز کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اردو کو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں تو فرینز ہمارے اردو میں بات کرنے والے ہیں تو اس کو ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے تو فرینز یہ پھر آگے نیکس پیج اوپن ہو گیا جے گا تو آپ کو مساہ ساہ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو امید کرتا ہوں ساری سمجھ آ جائے گی تو فرینز یہ دیکھیں جیسے کہ یہ آگیا اردو میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ادھر انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زیادہ ضروری آپ اسے جلد سے جلد کر لیں تو ٹھیک ہے ادھر ہم آگے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں ابھی لکھا ہوا ہے کہ مطلب آپ نے کیا کرنا ہے استعمال کرنا ہے یا جو بھی ہے ادھر ویڈیو کا اپشن ہے ٹھیک ہے ادھر آپ نے ویڈیو کو کھولیں گے یہ سنیں آپ ذرا جہاں سے آپ کو اپنے آرڈرز ملیں گے اس اپشن سے آپ اپنے سٹیٹس کو آل لائن کر سکتے ہیں موسیقی 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 تھا کہ ہمیں اس آرڈر کو کیسے دینا جائے ٹھیک ہے تو بھی یہ دیکھیں بیک کھولیں اور کسٹمر کو اپنی آئٹم خود ہی لینے دیں ٹھیک ہے بیک کو زمین پر رکھیں اور کسٹمر سے کہیں کہ وہ صحیح سے اٹھا لے ٹھیک ہے آرڈر کو بیک سے نکالیں اور کسٹمر کے حوالے کریں تو فرنس جیسے کہ میں اس کے اوپر کلک کروں گا ٹھیک ہے اگر یہ ہمارا رونگ ہوگا تو پھر سے دوبارہ سے ویڈیو وہ چلے گی ٹھیک ہے اس میں ہوتا ہے جائے گا تو پھر آپ نے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ دینا ہے اگر آپ کا کوئی گلت ہو گیا تو آپ نے پرچان نہیں ہونا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دوسرا ہے ایک دفعہ گلت کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے میں نے یہ گلت کیا ہے گلت کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو پتا چال سکے کہ اس کا اگر ہمارا گلت ہو جائے تو پھر آپ نے کیسے سی کرنا ہے تو فرنس یہ دیکھیں جب کسٹمر اپنا دروازہ کھولیں تو آپ کو صرف ان کا نام اور آرڈر کنفرم کرنا ہے پھر اپنا ڈیلیوری پیک کھولیں اور کسٹمر کو آرڈر خود سے لے لینے دیں تو فرنس یہ دیکھیں جیسے کہ آپ نے یہ دیکھ لیا ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جو ہے یہ ہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں ابھی نیکسٹ جائیں گے اگر آپ کو کوئی گلت ہو جاتا ہے تو ایسا چیتنا پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں اگر کسٹمر کی ڈریوری کے دوران جواب نہیں دے رہا تو آپ کو ایب میں مپلیک ہو چکے ہیں چachen کونس فیچر استعمال کرنا چاہیے تو فرنس آپ کو کونسا فیچر استعمال کرنا چاہیے ایدھر یہ تین ہے ٹھیک ہے آرڈر کینسل کریں کو کسٹمر کو کارل کریں کسٹمر جو ہے بال نہیں ہے پر اپنے تو ہمیں یہ فیچر استعمال کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں فیچر جارے رکھے کھ اگر ہم جائیں گے سے ٹھیک ہے یہ ابھی اب ہم ، سٹstop ہونا سٹارٹ ہو جا ہے یہ دو ہمارےیکمپلیٹ ہو چکے ہیں تو فریند ابھی آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہے یہ پھر سے ویڈیو آ چکے ہیں موسیقی 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 فریند یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس سکور ٹھیک ہے ایٹی ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے آرڈر پک کرنے سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے تو فریند یہ دیکھیں ایدھر صاحب کچھ لکھا ہوا ہے اپنی گاڑی کا پٹرول سے بڑھیں ٹھیک ہے اپنی گاڑی کو پٹرول سے بڑھیں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 ہے اس کو ٹھیک ہے آرڈر ریسیو کیسے کریں سٹیٹس کو آن لائن پر سوچ کریں گے تو پھر ہی ہم آرڈر ریسیو کر سکیں گے ہاں یہ کریں گے پہلا اور آرڈر آنے تک کا انتظار کریں ٹھیک ہے یہ دو ہے میرے حیال میں بھی آگے چلتے ہیں نہیں اس میں ایک کرنا پڑے گا یہ ہی ہے میرے حیال میں آپ کو آرڈر ریسیو کرنے کے بعد فوراں کیا کرنا چاہیے تو فرینڈ ہمیں کیا کرنا چاہیے پٹرول یا کسی اور کام کے لیے رکھیں تیار ہونے کے لیے اپنی گیر پہنے بغیر کسی تحیر کے فوراں درسلرینڈ کی جانے دوانا ہو جائے تو یہ ہی ہے ابھی آگے چلتے ہیں آپ کو آرائیوہ کسمر کا بٹن کا پریس کرنا چاہیے درسلرینڈ سے نکلنے کے بعد درسلرینڈ سے پہنچنے سے پہلے درسلرینڈ کی ایکزیکٹ لوکیشن پر تو فرینڈ یہ ہی ہے اس کا ایکزیکٹ لوکیشن پر تو فرینڈ ہے ادھر ہام سے وہ پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ڈلیوری بیگ میں آئیٹم کیسے رکھنی چاہیے ٹھیک ہے گرم اور ٹھنڈی چیزوں کو الگ الگ رکھیں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہو گیا بیگ کو مناسب طریقے سے سیل کریں یہ بھی ہم لگا دیں گے تو آئیٹم کو صحیح سے طریقے سے رکھیں تاکہ گرنے سے بائی سکیں تو فرینڈ ہے ان تینوں پر لگا کے ہم نے سبمیٹ کر دینا ہے آپ کو آٹر کو کلیکٹ کرنے کے لیے فوراں باز کیا کرنا چاہیے فرینڈ یہ پھر رہا گیا بھوئی بغیر کسی تحییر کے فوراں کسٹمر کی جانب دعا نہ ہوں کسٹمر کے ایڈریس میں کون کونسی مشکلات مل سکتی ہیں تو فرینڈ یہ دیکھیں بیلڈنگ نمبر ٹھیک ہے اپارٹمنٹ اور آفیز اور فلور نمبر یہ پہلے بھی میں نے آگا بتایا تھا جب آپ کسٹمر کی لوکیشن پر پہنچ جائیں تو تب آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنے بائک پر انتظار کریں جب تک کسٹمر باہر نہ آئے تو فرینڈ یہ تو ہونی سکتا کسٹمر سے رابطہ کریں اور انہیں نیچے آنے کو کہیں اپنے بائک پارکنگ کریں اور آرڈر کو درمازے تک ہوجائیں تو فرینڈ یہ ہی ہے آپ کو کسٹمر کو آرڈر کیسے دینا چاہیے بیک کو زمین پر رکھیں اور کسٹمر کو درمازے تک کسٹمر سے کہیں کہ وہ اسے اٹھا لے تو فرینڈ یہ تو ہے نہیں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا جو پہلے میں نے رونگا آپ کو کر کے بتایا تھا تو پھر میں ویڈیو دوبارہ دیکھنی پڑی تھی بیک کو کھولیں اور اپنی ایٹم خودی لینے دیں تو فرینڈ یہ ہی ہے تو فرینڈ ابھی یہ ہمارا لاسٹ ہے اگر ڈیلیوڈی کے دوران کسٹمر جواب نہیں دے رہا تو کون سا فیچر ہم نے فرینڈی یوز کرنا ہے کہ اپنا سپورٹ پر کار نہیں کرنی ہے آپ نے کسٹمر اناویلی بل کا فیچر ہم نے استعمال کرنا ہے تو یہ سنب آلات ہمارے ہتم ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ ہمارے یہ جو ہیں ابھی مارکس آ چکے ہیں نائنٹی ٹھیک ہے تو ابھی ہم ادھر سے جاری رکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری فرینڈ جو ہے ٹریننگ ابھی مکمل ہو چکی ہے تو فرینڈ امید کرتا ہوں سب بھائیوں نے اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کر لی ہوگی تو فرینڈ اگر آپ ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں چینل کے ساتھ بنے رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی